ایک دنیا کے اندر خوشی آجانا اور میسر ہو جانا یہ دونوں ہی عزمائشیں ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی انسان کو خوشی دیتا ہے تو وہ خوشی بھی اس کے لیے عزمائش ہے کس لحاظ سے کہ میں نے اپنے بندے کو میں نے اپنی بندی کو خوشی دیئے ہیں اور خوشی میں میرے مومن بندے اور میری بندی کا کردار کیا ہے اگر تو مومن بندہ خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر پریشانی کے عالم کے اندر بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے اگر نہیں صبر کرتا تو خالق دو جہاں اللہ پاک نے اس کے لیے نراضی رکھی ہے کہ اللہ اسے نراض ہو جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ خوشییں بھی دیتا ہے اللہ خوشی دے اللہ نعمتیں دے رہتیں دے تو اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے اگر کبھی زندگی کے اندر رہتے کبھی گاٹا ہو جائے پریشانی آ جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور دین اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا مطالعہ بھی کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی کی پوری زندگی ہمارے لئے نمون ہے کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ دنیا والو میرے پیغمبر کی پوری زندگی آپ کے لئے نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے وہ کس لحاظ سے کہ ان اَسَابَتُ حُسَرَّا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو خوشی پہنچتی ہے اللہ والا ہے یا اللہ والی ہے اللہ کی بندی ہے اللہ خوشی دیتا ہے اللہ اکبر تو وہ کیا کرتا ہے شاکارہ اللہ کا شکریہ دا کرتا ہے خوشی دے اللہ اللہ رحمتیں کرے اللہ شفا دے اللہ اولاد دے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ مومن کے لئے بڑی عجیب شان ہے کہ اگر اللہ خوشی دیتا ہے تو مومن اللہ کا شکریہ دا کرتا ہے تو اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے اور اگر مومن کو غمی کے اندر مومن کا کردار کہ مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو مومن کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے اللہ اکبر اور میرے بھائیوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے موزد سامیات بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوشییں بھی آتی ہیں غمییں بھی آتی ہیں خوشی میں ایک مسلمان مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ خوشی کے عالم کے اندر مومن کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی بندیوں کو کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں دین مکمل ضابطہ ہے یہ آتے ہیں ہم نے دین اسلام سے پوچھنا ہے ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پوچھنا ہے میرے بھائیوں پہلی بات یاد رکھنے اللہ خوشی دے تو شاکارہ شکر ادا کرنا ہے اللہ کا شکر زبان سے بھی کرنا ہے الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے الحمدللہ اللہ تیری طریفے ہیں اللہ کا بندہ شکریہ ادا کرے ایک مومن کا کردار خوشی کی حالت کے اندر کہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرے زبان سے دل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت دیئے اللہ نے اس کا اعتراح بھی کرے اور اپنے عمل کے ساتھ بھی اپنے عمل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اللہ اکبر کہ مومن کا کردار پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اندر کیا فرمایا کہ لوگوں کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ ان تشکرون نعمت اللہ کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ نے دوسرے مقام کے اندر قرآن مجید کی اندر فرمایا وَجْعَلَا لَكُمُ السَّمَا کہ دنیا والو ہم نے آپ کو بصیرت دیئے ہم نے آپ کو کان دیئے ہیں ہم نے آپ کو دل دیا ہے اس لیے لَأَلَّكُمُ تَشْكُرُون تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ خوشی میں مومن کا کردار کہ اللہ نے خوبصورت جسم دیئے ہیں اللہ نے آنکھیں دیئے ہیں اللہ نے کان دیئے ہیں اللہ نے زبان دیئے ہیں اللہ پاک نے ہاتھ دیئے ہیں اللہ پاک نے پاؤں دیئے ہیں اللہ پاک نے دل دیئے ہیں تو اللہ پاک کا کیا کرنا ہے شکریہ ادا کرنا ہے الحمدللہ کہنا ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم شکر کرو گے وَإِن شَكَرْتُمْ مومن کا کردار کہ اللہ رہت دے اللہ خوشی دے مومنوں اگر خوشی کی حالت کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ کیا فائدے ملیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی اندر فرمایا لَعَزِيدَّنَّكُمْ کہ میں تم کو زیادہ عطا کروں گا کہ میرا شکریہ ادا کرو گے میں تم کو زیادہ عطا کروں گا اگر نہ شکری کرو گے اللہ نرحاظ ہو جائے گا اس لئے مومن کا کردار خوشی اللہ دے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے الحمدللہ پڑنا ہے غلط کام نہیں کرنے کہ اللہ خوشی دے اللہ کو نرازی والے کام کرنا شروع کر دے نا نا پہلا کام مومن مرد کا مومنہ عورت کا کہ اللہ خوشی دے اللہ صحت دے اللہ تندرسی دے پرافٹ اللہ نے دیا ہے کاروبار کے اندر تو اللہ کا شکریہ ادا کرو گے شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر اور میرے بھائیوں دیکھو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ تندرسی کے تاثر ساتھ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ پڑ دیں الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے ہسپتال میں نہیں بیٹھے اللہ ایکسیڈنڈ کی حالت کی اندر نہیں بیٹھے اللہ کی قسم جا کے اسپیڈل کا کبھی وزر تو کر لیا کر کوئی دماغ کے مریض ہے کوئی جلد کا مریض ہے کوئی ہارڈ کا مریض ہے اور تو اللہ کا شکر کر کہ تو تندرسی کی حالت کے اندر اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے اور مسلمانوں مانسرہ کے رہنے والوں کشمیر کے حالات بھی دیکھ لیا کر کشمیر کے حالات پھر موجودہ فلسطین کے حالات کیا حالاتیں ان کے بچوں کو زبا کیا جا رہے ہیں ہمارے فلسطین بیٹیوں ماں کو پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہم بیٹھیں اللہ کے گھر میں صحت کے ساتھ کہ ہم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے اور دعا کر دیں کشمیریوں کے لیے بھی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اے میرے مالک ہمارے پاس تو دعا کا اتحار موجود ہے اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں کو ازادی نصیب فرما دے اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے اللہ ان پہ اپنا کرم نازل فرما دے میرے بھائیو خوشی میں مومن کا کردار کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے اللہ نے ہمیں تندرستی سے نوازا ہے اور دوسرا کام کیا کرنا ہے شکریہ بھی ادا کرنا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے میرے بھائیو بزرگو توجہ سے بات سنیں کہ اللہ نعمت دے اللہ رحمت کرے اللہ خوشی دے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ خوشی دے تو مومن کا کردار کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ کا شکریہ